بچوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے تیسری جماعت کی اردو اور اردو میں آج ہمارا سبق ہے عید الازحہ پچھلے لیکچر میں آپ نے سبق عید الازحہ پڑھا تھا آج ہم اس کی کتاب کا کام مکمل کریں گے تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 82 کو لیجئے مشکل الفاظ کے معنی سب سے پہلے ہم الفاظ معنی پڑھیں گے حج اسلام کا پانچمہ رکن دینی فریضہ قربانی اپنی قیمتی چیز دینا مکہ سعودی عرب کا شہر جہاں خان قعبہ واقع ہے مدینہ سعودی عرب کا شہر جہاں مسجد نبی واقع ہے عید الازحہ بقرہ عید یا بڑی عید پیغمبر اللہ کا پیغام لانے والا منڈی جانوروں کی خرید و فروخت کی جگہ چوکر بکرے کی غزہ ریور بہت سارے جانور ایک ساتھ صاحب حیثیت پیسے والے لگاؤ قریب ہو جانا دل لگنا زبا حلال کرنا چھوڑی پھیرنا فریضہ اہم لازم اب آپ کی کتاب میں سوال نمبر تین ہے اسلامی مہینوں کے نام یاد کریں اسلامی مہینوں کے نام پڑھتے ہیں محرم سفر المزفر رب الاول ربی الثانی جمادی الول جمادی الثانی رجب المرجب شبان المعظم رمضان المبارک شوال المکرم زلکت زلحج اب آپ کی کتاب کا سوال نمبر دو ہے کہ مندجہ زیل غلط جملوں کو صحیح کر کے لکھیں پہلا جملہ ہے اید الازہ شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے اید الازہ شوال کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے نمبر بے زلحج کی پہلی تاریخ پندرہ تاریخ کو حج ادا کیا جاتا ہے اس کا جواب ہے زلحج کی نو تاریخ کو حج ادا کیا جاتا ہے جین قربانی کے لئے کوئی سابی عام جانور لاسکتے ہیں اس کا جواب ہے قربانی کے لئے صحت مند اور خوبصورت جانور لاسکتے ہیں دال قربانی کا فریضہ امیر اور غریب سب پر لازم ہے اس کا صحیح جواب ہے قربانی کا فریضہ صاحب حیثیت مسلمان پر لازم ہے ہے قربانی کے جانور کا خیال نہیں رکھنا چاہیے اس کا جواب ہے قربانی کے جانور کا خیال رکھنا چاہیے اب آپ کے پاس کتاب کا سوال نمبر چار ہے کالم علف اور کالم بے کے درمیان دیئے گئے اشاروں کی مدد سے بے ترتیب حروف کو صحیح ترتیب دے کر الفاظ بنائیے پہلا ہے رے نون سین گاف یہ ایک پھول کا نام ہے تو پھول کا نام بنے گا نرگس تے علف رے علف واو ایک دن کا نام اتوار جیم رے گاف علف ایک سبزی کا نام گاجر دال بے رے سین میم ایک مہینے کا نام دسمبر علف میم علف دال بے ایک میوے کا نام بادام رے کاف علف بے ایک جانور کا نام بکرا لام علف میم علف ٹے ایک پھل کا نام مالٹا تے واؤ بے کاف رے ایک پرندے کا نام کبوتر تو بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ کام سمجھ آیا ہوگا اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ایٹی تری ایٹی فور ایٹی فائف کتاب میں ہی مکمل کریں الفاظ مائنے اور اسلامی مہینوں کے نام زبانی یاد کریں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ